شاندار طریقے سمن آئے اور اس پر ایک تارگیٹ یہ بھی رکھیں کہ جو 35 ایس گروپ کے نیچے کے جو اوریجن الینس وہاں ہے ہماری جو نئی پیڑی ہے ان کا اپنے روٹس کے ساتھ سمند کیسے بنے ان کو ہم کیسے جوڑے اس پر بھی ہم کبھی کبھی پرواسی بھارکیے کو بھارت سے جوڑنے کا مشہ آتا ہے تو زیادہ تر انویسمنٹ کی اردگیز آتا ہے وہ وہاں سے ڈالر لے آئے پاؤنڈ لے آئے اور بھارت میں لگا جائے مائلس ہوتا ہوں اس سے ہم نے اب بھار نکلنا چاہیے دنیا بھر میں جو ہمارے بھارت کی بھائی بہن رہتے ہیں ان کو صرف ڈالر اور پاؤنڈ کے حساب سے نہ تولتے ہوئے ان کے پاس ایک الگ ورک کلچر کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈسیپلین ہے ان کے پاس نولیج ہے ویژنم ہے ایک گلوبل ایکسپورجر ہے ان کے ان ایکسپیرینس کو ہم کیسے ہندوستان میں انویس کریں اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم دیش کو انیک بشوہ میں نئی دشا میں لے جاسکتے ہیں میں نے پچھلی بار بھی بھارت سرکار کو ریکویسٹ کی تھی کہ گاندھی کے بھارت لوٹنے کی شتابدی کا جو پروازی بھارتی دیوست کا ورش ہو اس کے لیے گجرات کا نمینتران آج بھی سٹیننگ ہے میں آشا کرتا ہوں کہ بھارت سرکار اس پر جلد سے سوچیں کل پردان منتری جی ہم سب کے بیچ آئے تھے پردان منتری جی نے ایک اچھی بات کہی کل پردان منتری جی نے کہا کہ نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی جلد اچھے دن آنے والے ہیں مجھے آئے کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے چار چھو میں نے انتجار کرنا پڑے لیکن میرا بسواس ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں بھارت کے پاس بہت سامرد ہے اور نہ صرف بھارت کو لیکن ہم دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں یہ شکتی ہماری دیش کے پاس ہے پچھنے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی سب دیشوں کا دھیان بھارت کی کینڈری سرکار سے ہٹ کر کے راجے سرکاروں کی طرف گیا ہے ہر کوئی اب صدح راجیوں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہی ایسکیٹیو آثوریٹی وہ ہے جیتے ہونڈا جی نے کہا چانڈی جی نے کہا سب ہی دیش انجین اوریجن ہو یا بہار کے لوگ ہو سب کو لگتا ہے کہ اچھا ہوگا ہم راج کے ساتھ سیدھا اپنا سمپر بڑھائیں کاروبار بڑھائیں بھارت جیسے فیڈرل سٹرکچر کے لیے میں اسے بہت سوب سنکیت مانتا اور اس کے کارن ہمارے دیش کے بھنڈ بھنڈ راجی بھی اپنے اپنے طریقے سے گلوبلی اپنے راجی کے لوگ باہر ہوگے تو ان کے مادیم سے یا اپنے کچھ نیو انیسیکٹس کی مادیم سے ان کو جوڑنے کا پریانس کر رہے ہیں اسے بھی میں سوب لکشن مانتا دوترا ایک سمائے تھا جب ہندوستان میں بھی راجیو راجیو کی بیچ بات ہوتی تھی تو جاندہ تر کٹھنائیوں کی چرچہ ہوتی تھی اب بھارہ سرکار سے گلے سکھنے کی باتیں ہوتی ہیں میرے پاس یہ نہیں ہیں میرے پاس وہ نہیں ہیں آپ وہ نہیں کرتے وہ ڈھکنا نہیں کرتے ست بھاگی سے پچھلے بارہ پندرہ ورشوں میں ایک ماحول یہ بنا ہے کہ ہندوستان میں راجیو کے بیچ بھی ڈیولپنٹ کو لے کر کمپیٹیشن کا ماحول بنا ہے ہیلوی کمپیٹیشن کا ماحول بنا ہے اگر موڈی یہ کہے گا کہ اس میں نمبر میرا ون ہے تو ترند ہڑا جی کہے گا کہ نہیں اس میں ہمارا نمبر ون ہے میں مانتا ہوں یہ کہ ہیلوی سیچویشن ہمارے دیکھ میں آج پنپی ہے کہ راجیو راجیو کے بیچ ڈیولپنٹ کو لے کر کے ایک سپردھا کا ماحول بنا ہے ہر ایک کو لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ڈیلیور کریں ہم بھی کس ایک چھتر میں آگے نکلیں یہ سپردھا جتنی تیج ہوگی یہ سپردھا جتنی بیاپک ہوگی اور یہ سپردھا جتنی کانکریٹ ہوگی یہ دیش ان سبھی راجیو کے پرشارت کے بلگوتے پر بہت تیجی سے نئی اونچائیوں کو پار کر سکتا ہے ایسا میرا پورا بشواس ہے اور یہ دکتہ ابھی جب مونٹرینک شریفی کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھے تھا بیمار راجیو کی چرچہ ہوتی تھی آج وہ گروہ سینٹر کے روپ میں بکشت ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھے اچھی نشانی کے اور ہم چل رہے ہیں میں آج گجرات کی جو بات ہیں بعد میں جو راجیو کا بھی سترالک ہونے والا ہے اس میں میں گجرات کی ضرور بات بتاؤں گا ایک کتاب میرے بھاشن کی نوٹ یہاں سرکولیٹ کی گئی ہے اس میں بھی کافی کچھ باتیں میں نے لکھی ہے ایک ایڈیسٹیو گجرات نے لیا ہے میں چاہوں گا کہ دیش اور دنیا میں اس بات کو آپ کس پرکار سے مجھاگر کریں سٹیچی آف یونیٹی سردر گرلہ بھائی پٹیل جنہوں نے دیش آجاد ہونے کے بعد دیش کو ایک کرنے کا بھگیرت کام کیا تھا پانچ سو سے زیادہ ریاستوں کو ایک کیا تھا اور بھارت کا ورطمان جو نقشہ ہے اس کے نورمان میں ان کا بہت بڑا کانٹیبیشن تھا اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اگر سردار واللہ بھائی پٹے نہ ہوتے ان کی وہ سوچ نہ ہوتی ان کا وہ سامرت نہ ہوتا تو شاید گیر کے لائن دیکھنے کے لیے ہم کو پاکستان کا ویزا لینا پڑتا ہوتا تب ہم گیر کے لائن دیکھنے تھے لیکن سردار صاحب تھے جن کے کارٹ آج دیش کا ہم یہ نقشہ دیکھ پا رہے ہیں تو یونیٹی کے لیے اتنا بڑا کام کیا تو آنے والے پیڑیوں کو پرینہ ملے اس بات کو دھان میں رکھتے ہوئے گجرات میں سردار واللہ بھائی کا ایک دنیا کا سب سے اونچا سٹیچو بنانے کی ہماری یوج رہا ہے اس کی اونچائی سٹیچو آف نیبرٹری سے ڈبل سائج کی ہوگی ہے یہ بیشو کا سب سے بڑا اور یہ یونیٹی کا منطر ہونے کے کارا ہماری کوشش ہے ہندوستان کے ساتھ لاکھ گاؤں اس یونیٹی کے ابھیان کے ساتھ جڑے ہیں کچھنے دنوں ایک کارٹم کیا تھا 15 دیسمبر کو سردار واللہ بھائی پٹیل کی پنڈی تھی تھی date anniversary تھی more than elean 100 places پر run for یونیٹی کا کارٹم کیا اور 5 ملین سے جانبا لوگ run for یونیٹی محصہ لیا اور یہ world record بن گئے تو سردار ساتھ کتنی بڑی پریڑا دے سکتے ہیں تو ان دنوں اے ابھیان چل رہا ہے اور آنے والے 5-7 سال میں کام پورا ہو اور بیشو کے سامنے ہم بھی ایک گوروں کے ساتھ کھڑے رہ سکے وہ دشاں میں ہمارا پریانچ چل رہا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں دنیا کے دیشوں میں جہاں جہاں بھارتی رہتے ہیں وہاں پر بھی وہاں کی بیدھر کے حساب سے سوچنا پڑتا ہے لیکن کوئن کوئی run for یونیٹی کا کارٹم ہو بھارت کے ساتھ اور اس ابھیان کے ساتھ جوڑنے کا کارٹم ہو ہمارے دفتر سے سبھی دیشوں کا سمپر ہو رہا ہے میں بھی آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رسپیکٹیو کنٹریز میں اگر اس کارکم کو کرا سکے تو جروع کرنا چاہیے تاکہ اس کے مادہم سے ہمارے دیش کی بات ہم دنیا کے سامنے پہنچا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں دو مہتوکون ایتحاسک گھٹناوں کے اور میں دھیان آکر سکتا چاہتا ہوں جس پر ہم سب نے پورے بشو میں اور بششکر کے بھارت میں ہمیں سوچ رہا چاہیے اپٹو فائیو یئر بانچ سال کے بعد مہاتمہ گاندھی ہنڈیڈین فٹیت برت انیورسیز کے آئے گی گاندھی ایک سو پچاس ابھی سے ہم نے پورے دنیا میں جہاں بھی ہم ہندوستان کے لوگ ہیں مہاتمہ گاندھی کے وچار ان کے عادرشوں کو لے کر کے ابھی سے تیاری کر کے گاندھی ایک سو پچاس ہم کیسے بنائے اور گاندھی کے مادہم سے ہم بشو میں ہماری بات کیسے پہنچائے ہم کون ہے کیا ہے ہمارا مانو جات کو کیا کانٹویشن ہے ہم نے بشو کو کیا دیا ہے ایک آنکھ میں بشوانت بھرا ہوا ہندوستانی دنیا کے سامنے کیسے اُبھر کر کے آئے اس کے لیے ایک مہم پڑا آؤسرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اسی پتار سے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو بھارت کی آجادی کے سیونٹی فائیو یئر ہو گئے کسی بھی راست کے جیون میں سیونٹی فائیو یئر کی یاطرہ بڑی مہت محکرن ہوتی ہے آجادی کے دیوانوں نے دیش کے لیے اپنے آپ کو بلی چڑھا دیا آجادی دلائی ہوئے ان مہاپرشوں نے جنہیں ہمیں آجادی دلائی ان کو ہم کیسا ہندوستان دینا چاہتے ہیں اس امروط پروپر بھارت کی آجادی کے پچھتر ورس جب ہم منائے سیونٹی فائیو یئر منائے ٹوینٹی ٹو میں تو ہم بشو کے سامنے اور بشیس کر کے اس کو ایک اوسر مان کر کے بھارت میں ہم ہمارے دیش واشیوں کو ایسا ہندوستان دیں گے ہمارے آجادی کے لیے سہیز ہونے والے جیل میں جنگی گجارنے والے کسٹ جننے والے مہاپرشوں کے سامنے ہم دیش کی آجادی کے پچھتر ورس پر ایسا ہندوستان ان کی چڑھنوں میں ہم رکھیں گے یہ سپنے لے کر کہ ہم نے چلنا چاہیے میں نے لکھی بھاشن میں میں نے اسے لے کر لکھا ہے انڈیا ایٹس سیونٹی فائیو امرت مہت ساو ایج انڈیا سیلیبریٹس ایس امرت مہت ساو ان پینٹی ٹوینٹی ٹو کمپلیٹنگ سیونٹی فائیو ایرس اف انڈیپننس وارٹ کن بی ایٹر تیبیو دن ای جانبٹ انڈیا جالات ہم نے ملسمانی دا کردو ملسمانی سوو ایسا ہی ل لی ٹوز ایڈیٹنگ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے to nation builder robust physical and social infrastructure which is globally benchmark globally competitive industry and trade establishing brand India international standards in goods and services better than the best in the world innovation and technology driven society and economy driving the change vibrant democracy participative and decentralized depending institutions delivering proactive pro-people good governance believe me such an India is possible all we need to do is join our hearts and hands in the spirit of Aik Bharat Sureshth Bharat United India Grand India always putting the national interest first India first the best foundation the best foundation is our own culture the best tools our own hands and the best material our own aspiration in this second mission of development our two biggest strengths lie in our democracy and demography India India's youth give it the power of a new energy while India's democracy gives it the warmth of participation and inclusion how we liberate on this too will define the future of not just India but the world at large جب اصلاف ہے ہمیں جو یہ demographic dividend ہمارے پاس ہے and democracy dividend ہے یہ دو ایسی شکتیاں ہیں جو ایشیا میں ہمیں اُبھار رہے کی طاقت رکھتی ہیں ہم اس پر جتنا بل دیں گے اس کے لیے جتنی یوج آئے کریں گ گجرات نے ان بشو میں کافی انیسیٹیو لیے ہیں ہم جب گجرات کو لے کر بات چیت کریں گے تو میں اس میں بستار سے آپ بتاؤں گا میں پھر ایک بار آپ سب کا سواجت کرتا ہوں اور میں بسواج دلاتا ہوں کہ وشو بھر میں فیلے ہوئے ہمارے دیش واسیوں کو کبھی نراش نہیں ہونا پڑے گا بننے والا ہے ہر راج بننے والا ہے میں اتحاس کی دو گھٹناوں کی طرف نظر کرنے کے لئے مرا من کرتا ہے میں دیکھا ہے کہ دو ایسی گھٹنا اگٹی جب بشو بھر میں پھیلے ہوئے بھارتیوں نے بہت ایک پرویکٹیو رول کیا تھا بہت آندولی تھے اور اپنے سیلف انیسیٹیو سے انہوں نے اپنی بات رکھنے کا پیاس کیا تھا ایک گھٹنا جب نائنٹین سیونٹی فائیو میں ہندوستان میں ایمرجنسی آئی لوگ تندر پہ دھکا لگا پورے وشو بھر میں پھیلے ہوا بھارتی سماج آندولی تھے اگٹا اور بھارت میں لوگ تندر کی پنست ستھاپنا میں وہ سکری ہوا تھا دوسرا جب نوکلی ٹیسٹ کیا وائٹ فائی جی نے اور جب دنیا بھر کے دیشوں نے سینکشن ڈال دی دیش کے اوپر آرتف سنکر پیدا کیا اس سمیع بشو بھر میں پھیل ہوا بھارتی کھڑا ہو اور بھارتی بھنڈار بھرنے کے لیے آگے آیا تھا اور بھارت ایک طاقت کے روح میں اُبھرے اس کے لیے بشو بھر میں پھیل ہوا بھارتی سماج بہت سکری ہوا تھا ان تو گھر نو میں بڑی نکٹ سے دیکھا ہے اور میں تیسری بار ان دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان جس ہم نے شیئر کندہ چاہیے پھر ایک بار آپ سکھو بہت بہت سب کام لائے بہت 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 دریوار شیئر شیئر نرندر موڈی جی عمر چیپ منسٹر گجرات اور نو 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 مکل سن م عمر چیپ منسٹر م می غ موسیقی موسیقی موسیقی